اگر ویراست میں رازلیتی ملی ہے تو آپ کے پاس اپسن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کچھ ایسا ہی راجستان کی رازلیتی میں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ہم یہاں کس سیٹ اور کس بڑے نیتا کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں تو آپ بلکل صحیح سمجھے ہیں کیونکہ سی ایم پدھ پر رہنے کے بعد بھی اپنے بیٹے کو جیت نہیں دلا پائے دگج کے سامنے اپنے بیٹے کی لوکسوہ سیٹ بدلی ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کیا قسمت بھی بدل پائے گی نمسکار میں دیپینڈر کماؤت آپ دیکھ رہے ہیں دن نگری نوز کی خاص پیس کس چناوی نگری چلو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کون سی لوکسوہ سیٹ ہے یہ سیٹ ہے جالور شیروعی لوکسوہ سیٹ راجستان کی جالور شیروعی لوکسوہ سیٹ بہت اہم بن چکی ہے لوگوں کی نجرے اس سیٹ پر ہیں وجہ ویبو گیلوت ہیں ویبو گیلوت اسو گیلوت کے بیٹے ہیں ویبو گیلوت کے لیے جالور شیٹ پر جیت کتنی جروری ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ویبو گیلوت کے چناو پرچار کے لیے اسو گیلوت کے ساتھ ان کی پتنی ماتاجی اور بیٹی بھی میدان میں اتر چکی ہے 2019 میں جودپور میں چناو ہاننے کا سواد چکنے کے بعد انہیں وی جی پی کے گجینر سنگھ نے جودپور لوکسوہ سیٹ سے بڑے انتر سے ہرایا تھا ایسا تب ہوا تھا جب راجے میں کانگریس کی سرکار تھی اور اسو گیلوت خود سی ایم تھے کانگریس نے ویبو گیلوت کو دوسری بار ٹیگٹ دیا ہے اس سیٹ پر دوسرے چرن میں 26 اپریل کو مددان ہونا ہے تو کیا وہیں اس بار وی جی پی نے سٹنگ سانسد دیو جی پٹیل کو ٹیگٹ کا کاٹ کر لومبارام چودری کو میدان میں اتارا ہے لومبارام چودری کے راجلتی کیریئر کی بات کرے تو لومبارام چودری نے پہلی بار 1995 میں وارڈیلی گرام پنچائے سے وار پنچ کا چناؤ لڑا تھا اور جیتے بھی تھے 2005 میں سیروی پنچائے سمیتی کے سدستے کے روپ میں انہوں نے چناؤ جیتا اور پنچائے سمیتی کے پردان بنے 2020 میں جیلا پریشت کا سدستے کا چناؤ لڑا اور جیتے اور باجپا نے اب لوگ سوا سیٹ کا ٹیگٹ دے کر میدان میں اتارا ہے وہیں ویبو گیلوت کے راجلتی کیریئر کی بات کی جائے تو اتنا لمبا نہیں ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر تک اتر سکے 2019 میں جودپور لوگ سوا کی سیٹ پر چناؤ لڑنے کے لیے اتارا تھا لیکن چناؤ میں میدان میں ہارنا کا سامنا کرنا پڑا لیکن راجلتی پنچائے کا کہنا ہے کہ دیس کی راجلتی میں مجھے ہوئے گزیندر سنگھ سے کاؤت کے سامنے ویبو گیلوت نہیں ٹک پائے اور ہوا بھی ایسا ہی تھا حالانکہ اس کے بعد ویبو گیلوت کو آر سی کا ادیکس بنایا گیا سپلتا بھی ملی لوگ سوا سیٹ پر جاتیگرن سمیقرانوں کی بات کرے تو او بی سی مدداتا پیتالیس پرتیسیت اسی ازار سے ادھگ مالی مدداتا ہے جنہیں ریجانے کی کوشش بھی کانگریس کر رہی ہے جاتیگرنوں کے لحاظ سے دیکھنے کو ویجی پی یہاں کمجون نہیں ہے لیکن اسو گیلوت اپنی راجلتی کوسل سے کسی ورک کو بھی لوا سکتے ہیں جالور سیٹ کے اتیاز کی بات کرے تو جالور سیٹ پر پہلی بار انیس سو باون میں چنا ہوئے تھے پہلی بار میں نردلی امیدوار بہانی سنگھ کی جیت ہوئی تھی کانگریس اس سیٹ پر آٹھ بار جیت چکی ہے لیکن دوزار چار کے بعد ویجی پی کے قبضے پر یہاں سیٹ ہے سوشیلا بھانگرو دوزار چار میں جیتی تھی اس کے بعد ویجی پی کے دیو جی پٹے لگاتار سانسد بنتے آ رہے ہیں یہاں ہم نے بات کی جالور شروعی لوکسوا سیٹ کی حالانکہ ٹوپ ٹین میں یہ سیٹ کو دیکھا جاتا ہے لیکن راجستان کی راجنیتی میں اپنا الگ مقام کے بعد اسو گیلوت کے سامنے سب سے بڑی چنوتی ہوگی اپنے بیٹے کی جیت دلانا جس میں پوری کانگریس نے طاقت جوگ دیئے اب دیکھنا ہوگا کہ ویبو گیلوت کے علمبارام چودری کو چنوتی دے پاتے ہیں اگلی کڑی میں ایسی ایک اور ہارڈ سیٹ سے ہم آپ کو روبرو کرائیں گے تب تک کے لئے نمسکار